الحمد للہ رب العالمين کہا کہ مجھے بچہ پیدا ہو جائے تو میں تمہیں سونے کی انگوٹھی دوں گی وہ خیلات سمجھ کے دے گی کیا سمجھ کے دے گی یہ تو بتائے نا کیوں دے گی اس کو ہمارا دوہ دار سولہ میں حج کی ابھی بھی ہمارا بیمار ہو گیا ہم نے کنکنی ماری ٹھیک ہے کوئی باب نہیں حرم کے باہر جو جوتے پڑے نہیں اٹھا ہو تو بہتے رہے شراب بچ پینے سے اور بیچنے سے توبہ کر لی ہے بعد جو کمائی ہو گئی اللہ معاف کرے کوشش کرو کہ غریبوں کو دے دو میری بہن کے گردے فیلوں گے اللہ شفاعت آ فرمائے میں نے احرام میں پلسٹر بازو سے پلسٹر اٹھا کچھ بال بھی آ گئے کوئی بات نہیں ایک حاجی عمرہ کرنے آئے تھے ان کا موبیل کا چارٹیل میرے پاس ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کو ڈھونڈو تلاش کرو اس کو دو واپس کرو میں ایک ہوائی کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کے شراب بیجنے میشے ان پر گناہ ہے تم پر تو نہیں تم تو نوکری کرتے ہو میں نے شوال میں عمرہ کیا اس سارا حاجی نہیں کیا کچھ ضروری نہیں جو شوال میں عمرہ کرے وہ حاج بھی کرے میں نے جتنے عمرے کی عرض میں نے نکاب باندھا ہوا تھا دم پڑ گئی دم ایک ہوگی میں تائر میں کام کرتا ہوں اگر کام کے سلسلے میں مقاہ نہ پڑے پھر احرام ضروری نہیں ہے میرا قزن آٹھ سال کا ہے ماں باپ کو تنگ کرتا ہے اس سے اللہ کے لئے اللہ سے دعائیں مانگیں بیماری کی وجہ سے پریشان ہے سارے گھر والے یہ دعا مانگا کریں حقیقے کا حکم جو ہے ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے خود حضور پاک نے حسن حسین کا حقیقہ موالک خود فرمایا ہے اس کے بعد تمہیں مزید دلیل کی کیا ذریبت ہے واللہ عالم اللہ نسلی علی سیدنا محمد